اسلام علیکم فرینڈز ویلکم رو میری یوٹیوب چینل ایج ویڈوانا پی جان امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اچھا تو دوستو یار آج ایک کبوتر پکڑا ہے یہ اوپر آئے تھے تو چھت میں بیٹھا ہوا تھا شام کے ٹائم جونسرا سا کبوتر ہے تو میں نے کہا چلیں پکڑنے کی تو نہیں ویڈیو اپنائی جا سکی لیکن دوستو سے شیئر کر دیتے ہیں کبوتر کو تو دکھاؤ ذرا اس کی آنکھ دکھاؤ پکڑ گیا پوکھا کبوتر ہے یار یہ نایسے چھت کے اندر اترا ہوا تھا تو نیچے دانا وغیرہ گیڑا ہوتا ہے تو کہیں یہ آگیا ہوگا کھانے کھنے یہ دیکھیں گلابی سی آنکھوں کا ہے یہ اس کی آنکھ ہے یہ دیکھیں ذرا اس کے پر پرانے پروں کا کبوتر ہے نر ہے یہ جونس رہا ہے پتھا دس پر صاف گیا چکا میں نر رہا یہ دیکھیں دوسری پر تو اس کے اچھے ہیں لیکن ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کنٹوٹا سا ہی ہو تو یہ دیکھیں ذرا اس کے ناہون دیکھیں آپ یہ ناہون میں آپ دکھاؤ ذرا ناہون کماؤ اس کے یہ دیکھیں یار یہ وائٹ ناہون ہے پھر بیچ میں بلیک ہے تو یہ اپنے زیادہ انہیں والے کبوتروں کے یوں کے ناہون نہیں ہوتے ان کے ایک جیسے ہی ناہون ہوتے ہیں لمبے ناہون خوشک بنجے اور بلیک کلر کے ہی ہوتے ہیں یا اگر وائٹ ہیں تو کبوتروں کے سارے وائٹ ہوتے ہیں تو یہ کبوتر تھا یار دیکھو اس اندر چھوڑ کر بھی دکھائیں تو یہ پکڑا یار اس کے علاوہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ دوک دنوں سے تو اللہ تعالی کی رحمت ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر ہے وہ اوپر چلا گیا تو تھوڑی سی گرمی کی شدت کام ہوئی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ یار اڑانے والا جو سین ہے ناہم نے ایک کھڑا ہے وہ جتنے بھی بچے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے نا یار سارے ہی جا چکے ہیں یہ دیکھیں صرف ایک یہ گھر کا یہ بچہ بچہ یا ایک یہ بچہ ہم نے پکڑا تھا دو کے دن پہلے یا یہ دو چھوٹے گھر کے بچے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو نیچے سے لے کر آئے ہیں یہ دروازے بے بیٹھا ہوا ایک وہ پیچھے باقی یار سارے بچے بچے چلے گئے ہیں چار بچے ایک دن گئے ہیں دو ایک دن گئے ہیں ایک دن ایک کبوتر گیا اس طرح کر کے سارے چلے گئے ہیں وہ دیکھیں جو جال نظر آرہا ہے اس بندے نے تین کبوتر ہمارے پکڑ لی ہیں اور یہ اڑاتے نہیں ہیں بس پکڑتے ہی ہیں اس کے علاوہ باقی بھی کبوتر یار گرمی ہیں پکے بھی چلے گئے ہیں تو ابھی تو ہم نے وقتی طور پر باقی روک لیاں میں ہیں تو اس کے علاوہ جو ہم نے کبوتر سر کروایا تھے یہ دیکھیں یہ وائٹ کبوتر جو تھا رنگ این آنکھوں کا یہ پکا ہو چکا ہے ہمارا یہ اب چکر چکر بھی لگا لیتا ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ دیکھیں اور باقی بھی اوپر نیچے ہونے لگ گئے ہیں ابھی ان کو اڑانا شروع نہیں کیا یہ دوسرا چینہ سا کبوتر تھا یہ دیکھیں یہ چھوڑا ہے یہ چکر ہی گیڑے پڑ گیا یہ آیا نیچے یہ رنگو مالا وہی کبوتر ہے جن کے پر آرہے تھے اب یہ تیار ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ بینے ہم موسم کی ویعہ سے رکھیں میں باقی ہمارے یہ پچھلے تقریباً آپ دو افتوں میں سمجھ لیں بیس کبوتر جا چکے ہیں تو دو دو کر کے ایک دو ایک دو ایک دن چار گئے تھے بچے چاروں بچے ایک دن چار کے چار بچے گئے تھے تو یہی سینہ گرمی ہے آج کبوتر یہ دیکھیں آپ جو پکڑا اس کی بھی شکل دیکھ لیں آپ تو دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن گرمی ہے کبوتر کا کوئی آر کسور نہیں ہوتا تو گر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی مشورہ یہ ہی ہے کہ آج کل ذرا سنبھل کر اڑھائیں شام کے ٹائم زیادہ چھیڑا کریں اگر آپ نے پکے کرنے ہی کرنے ہی ہے تو تو ورنہ آپ کچھ دن انتظار کر لیں تاکہ تھوڑا سا موسم رک جائے گرمی تھوڑی کام ہو جائے تو پھر آپ جو آئے نے جو دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو دبال لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تب تک اللہ حافظ